اسلام علیکم یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے آباد رکھے ہستا مسکراتا رکھے میں آج خوش تھی کیونکہ چینل منٹائز ہوا ہے تو اس کے خوشی میں پہلے سے میں بہت سارے لوگوں کو بہت سارے اپنے بہن بھائی فیملی بھلے آپ جیسے لوگ بہت سارے ایسے ہیں جن کو میں نے ریکویسٹ کی ہوئی تھی کہ میرے لئے دعا کیجئے گا میں بھی ایک سٹیپ آگے ہوں تو اللہ کا شکر ہے میں بھی ایک سٹیپ آگے لیا ہے جیسے ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو ہم بچپن میں جب کوئی ریزلٹ اچھا آ گیا تو ہم کہتے ہیں جی امی یہ چیز بنا دیجئے گا ہمارے لئے سپیشل آپ یہ بنائیے گا جب میں پاس ہوئی یہاں پر سپیشل آپ ایسے کیجئے گا مطلب کچھ نہ کچھ رشمت چلتی رہتی ہے چھوٹے ہوکے تو ہم ان سے رشمت لیتے ہیں جب بڑے ہو جاتے تو پھر ہم دعا کے لئے جب کہتے ہیں تو پھر ہم ان سے رشمت ان کو دیتے ہیں اب میں نے بھی دعا کے لئے کہا ہوا تھا دوسرا میرے بہن اور بھائی کا روزہ ہے الحمدللہ تو ان کے روزے کی بھی میں تیاری کروں گی اور ان کے لئے دینر بھی تیار کروں گی تو جو آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں میں مٹن شنواری بنا رہی ہوں اور دال بنا رہی ہوں مکس دال مسور اور مونکی دال اور مٹن شنواری جو بنائیں گے لکڑی پہ تو یہاں کچن کا سارا جو کچھ ہی مسالہ جات ہے سب کچھ سمیٹیں گے ہم بنائیں گے لکڑی پہ تو لکڑی کہاں ہے جی وہ ہے چھت پہ چھت پہ ہم نے ایک چولا بنایا ہویا ہے تو وہاں پہ جب ہم سردیوں میں کبھی ساگ کبھی مکائی کی روٹی تو کبھی کبھی موڈ ہوتا ہے تو ہم لوگ چھت پہ جا کے اس کی لئے تیاری کرتے ہیں اوپر جا کے تو وہاں پہ ہی بناتے ہیں وہیں پہ کھاتے ہیں یہ جی مسالے بغیرہ سارے کچھ ہیں میں نے ٹری میں رکھ لیے اور یہ ہم لے کے جائیں گے اوپر چھت پہ تو میں نے جیسے ہی سب کو بولا ہوا تھا کہ میں بناوں گی اور پھر ان کی فرمائشیں تھیں کہ جی لکڑی پہ بنایا ہے جس طرح انہوں نے بولا اسی طرح کیا جائے گا اور حیطہ ہوتا ہے ذرا مشکل ہوتا ہے لیکن کوئی بات نہیں پھر بھی خوشی کے ساتھ سب کچھ جائز ہے ہر چیز کی جا سکتی ہے یہ جی مسالہ جات ہے جو آپ کے سامنے ہے یہ اب میں نے رکھ لیا ہے اس کے ساتھ ہی ہم چلیں گے چھت پہ تے چلے آپ کو بھی لے چلتی ہوں چھت پہ وہاں پہ جا کے ہم لکڑی جلائیں گے لکڑی جلانے میرے کام بس کی بات نہیں ہی میں نے کافی لوگوں کی ہیلپ لی لکڑی جلانے کے لیے تو یہ جی لکڑی ہماری جل چکی ہے اب ہم رکھیں گے اس کے اوپر کڑا ہی کیونکہ ہم بنا رہے ہیں مٹنشنواری تو اس کے اوپر ہم رکھیں گے کڑا ہی اللہ کرے لکڑی جلتی رہے یہ ابھی تو جس نے جلا کے دی ہے اس نے ماشاءالہ سے بڑی اچھی سے جلا کے دی ہے اب میں اس پہ جو کام کرنے والا وہ کرتی ہوں جی کڑا ہی رکھ لی اب اس میں ڈالیں گے آئل آئل میں نے جی ڈال دیا بہت گرمی ہے اوپر بہت ہی چھت پہ اس قدر گرمی ہے کہ بس آپ کو کیا بتائیں لیکن پھر بھی جیسے جس کو چاہیے جس طرح کا ٹیسٹ چاہیے وہ تو زیارے لکڑی پہ ہی بنتا ہے مٹنشنواری کا اصل ذائقہ جو وہ لکڑی پہ بنتا ہے کبھی دیمی کبھی تیز اس طرح کا وہ ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ ایک الگ ساری ڈویلپ ہوتا ہے میں نے یہ وہ پرپریشن تھوڑی سی پہلے کر لی تھی وہ وڈیو نہیں بن سکی کیونکہ گرمی اس قدر تھی اوپر چھت پہ تو وہ میں نے وڈیو نہیں بن سکی کیونکہ بیٹری بہت کم تھی موبائل کی تو وہ میں نے اس میں سپائسز ڈالے ابھی میں نے سپائسز ڈال رہی ہوں پہلے میں نے آئل میں سابت مسالے ڈالے دالچینی سبز علاچی اور لونگ کالی میچ یہ ڈال کے میں نے اس میں مٹن ڈالا اس کو فرائی کیا اس کے بعد میں نے اس میں سارے سپائسز ڈالے جو کہ آپ کے سامنے ہیں لال میچ ایک چمچ نمک آدھا چمچ کیونکہ بعد میں ہمیں ضرورت پڑے گی تو ہم ڈال لیں گے مٹن بہت تھوڑا ہے ہمارا اتنا زیادہ مٹن نہیں ہے اس کے بعد وہ فرائی بھی ہو چکا کور کر کے رکھا اب میں اس کو گلاؤں گی اچھے سے گلا کے پھر ہم اس میں ڈالیں گے کریم یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ در کھل رم کھل رہا سارا کچھ اوپر پڑا ہویا چھت پہ یہ سارا سامان اوپر ہی میں لے کے آئی اور اب لے کے جانا نیچے وہ بڑا مہارت کی بات ہے چلیں جی میں نے اس کو کور کر کے رکھا جیسے ہمارا دالوں میں بھی سارا مسالے سارے ڈال کے میں نے اس کو بوائل ہونے کے لئے رکھ دیا وہ مٹن جو ہمارا دال کو میں نے ایک سائٹ بے دال کو رکھتی ہے مٹن کو گلنے کے لئے رکھا ہوا ہے مٹن جیسے ہی گل جاتا ہے اس میں کریم ڈالیں کے اور جی وہ ڈن کیونکہ دہیں اس میں نہیں میں نے ڈالا اور پیاز بھی نہیں ڈالا اس کو میں نے اسی طرح وہ تیار ہو چکا ہے ہماری دال بھی تقریباً گل چکی ہے میں اس کا تڑکہ تیار کروں گی دالوں میں بھی سارے مسالے جو بھی ہیں ثابت مسالے بھی ڈالیں اور جو کچھ سپائسیز بگرہ ڈالنے ہیں جس طرح کے بھی ڈالنے ہیں لال ویچ نمک حلدی حلدی لازمی ڈالیے گا تھوڑی سی مقدار زیادہ رکھئے کیونکہ یہ زیادہ ہی مقدار حلدی جو ہوتی ہیں اس میں میں نے تھوڑی سی اجوائن بھی ڈالی ہے اور اس کو میں نے فرائی کیا لسن ادرک کے پیسٹ کو فرائی کیا اس کے بعد میں نے تیز پتہ ڈالا تھوڑی سی اجوائن ایک چھوٹکی بھر کے ڈالی اور سبز مچے جو اس کو فرائی کر کے ہم ڈالیں گے دال کے اوپر یہ ہمارا ہو گیا جو ہی دڑکہ تیار کچھ فٹا فٹے سے کام ہو رہے ہیں کچھ چیزیں میسنگ ہیں مطلب سکپ ہو گئی ہیں مجھ سے کیونکہ مجھے کام لمبا چوڑا تھا خود سے سارا کرنا تھا کیونکہ ذمہ داری میں نے اٹھائی ہوئی تھی سب کو کھانا کھانے کی بھی کھانا بنا کے دینے کی بھی اور پھر میں نے ان کے لئے افتاری بھی بنانی بعد میں نماز پڑھنے کے لئے چلی گئی تو کچھ چیزیں جو ہے وہ دم پہ چھوڑ کے پھر چلی گئی کیونکہ لکڑی پہ آستہ آستہ کام ہوتا ہے تو اس لئے تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے اور کچھ چیزیں میسنگ ہو جاتی ہیں تو جی کڑائی کو میں نے رکھ دیا اب پین رکھیں برتن رکھیں جو بھی ایک برتن ہے جس میں بھی آپ چاول بنانے ہیں وہ میں نے رکھ لیے اس میں بھی میں نے ڈالے سابت مسالے سیم اور میں اکیلی کی ویڈیو بنانے والی تھی اور ساتھ میں کھانا بھی بنانے والی تھی تو باقی کسی کو میں نے کہا نہیں اور انہوں نے کہا بھی میں آپ کی ہلپ کرتی پیسٹ ڈال دوں گی پھر اس میں ڈالیں گے پانی جیسے کہ ہم چاول بناتے ہیں نارمل ویسے ہی ہم نے بنائے ہیں پیاز ہمارا گولڈن فرائی ہو رہا ہے پیاز تقریبا ڈن ہو چکا اس میں ہم ڈالیں گے لسن ادرک پیسٹ اس کے ساتھ اس کو تھوڑا سا فرائی کریں گے پھر ڈالیں گے پانی پھر اس کو کور کر دیں گے چھٹیں پڑیں گے اوپر اس لئے کور کرنا بہت ضروری ہے ورنہ اڑ اڑ کے چھٹیں پڑتے ہیں جب فرائی کی ہوئی چیزوں کے ساتھ میں اسے کریں گے تو اوپر پانی پانی ڈالتے ہی تو اوپر چھٹیں پڑتے ہیں تو اس لئے بہتر ہے کہ اس کو میں نے کور کر دیا یہ ہو گیا جی پیاز کو کالا نہیں ہونے دینا بس اس کو ہم کریں گے جی فرائی بطلب اس میں بھونیں گے اس میں سارے سپاسیز ڈالیں گے یہ ہمارے پاس جی ہوم میڈ بھریانی مسالہ اس کو میں نے ڈال دیا جی ایک سے ڈیڑھ چمچ ہے وہ میں نے سارا سارا میرے پاس جو تھا وہ ختم ہو گیا تھا وہ لاسٹ میں ہی تھا ایک سے ڈیو چمچ تھا وہ میں نے ڈال دیا اس میں اب اس کو کرتے ہیں بھون لیتے ہیں یہ نمک ایک چمچ میں نے نمک ڈال دیا ایک چمچ نمک کافی ہے کیونکہ جب میں نے چنے بھائل کر کے رات کو رکھے تھے تو اس میں بھی نمک تھوڑا سا میں نے ڈالا ہوا تھا تو یہ میرے لئے کافی ہے ایک ہی کافی ہے اس کے اندر ڈال دیا یہ ہمارے پاس ایک کپ دہی ہے یہ دہی چلا گیا بہت ہی مزیدار سا چنیا پلاو تیار ہو گا اور سبز بچے دو تیم تھی اس کو بھی میں نے کٹ کر کے وہ بھی اس میں ڈال دی اب اس کو کریں کے تھوڑا سا بھون یں گے اس کے آپ نے چاول لگیا اس کی ڈبل کونٹیٹی میں پانی تھوڑا سا کم ہی رکھئے گا کیونکہ دم میں گل جاتے ہیں تو اچھا ہے کہ کم رکھیں اب میں ساتھ میں بنا رہی ہوں جوش جوش بنا رہی ہوں یہ کھانا جو ہے وہ تو بعد میں آیا افتاری کے بعد ہے کھانا اس کو ہلا لیتے ہیں جیسے اس کو بوائل ہوگے چاول تھوڑا پانی رہ جے گا تو پھر ہم اس پر لگائیں گے دم یہ ادرک بھی ایک سابت ٹکرا تھا جو میں نے اس پر ڈال دیا سابت اسی طرح نکال لوں گے دھنیا اور پودینے کی پتیاں ہیں یہ بھی ہم ایڈ کر دیں گے خوشبو کے لیے بہت ہی مزدار سا یہ پلاو ہے اور ایک ہاف ٹی سپون کے قریب ہم اس میں کیوڑا ایڈ سنس ڈالیں گے وہ چاول میں بہت خوشبو کے لیے ہوتا ہے جب آپ چاول سابت کریں گے تو جب کھانے والے کو اس کے ناک میں گھس جائے گی کہ یہ کیا چیز بنی ہو ہے اس لیے وہ بھی میں ایڈ کر دیا تقریبا کافی ہاتھ تک پانی ڈرائی ہو چکا اب دام کی تیاری کریں گے دام لگائیں گے جی اب میں نے اس کو دام لگا دیا آج بلکل آہستہ کر دی یہ دیکھیں جی کھانا ہمارا تقریبا ہمارا کھانا تیار ہو چک ہے مٹن شنواری بھی بن چک دال بھی بن چک اور کھچڑی بھی بنائی اور یہ دیکھیں بڑا ہی مزیدار کریم آپ اپنے حساب سے کم زیادہ ڈال لیجئے گا بہت ہی مزیدار مٹن شنواری بنا تھا اور یہ ہماری دال ہماری افتاری کچھ چیزیں میں نے باہر سے مگوائی ہیں اور کچھ چیزیں میں نے گھر پہ بنائی گھر پہ میں نے کچھ زیادہ نہیں بنایا سمو سے بھی باہر سے آئے اور دہی بھلے بھی باہر سے آئے جوس بغیرہ میں نے جو تھے وہ گھر پہ بنائے اور کچھ جوس جو ہیں وہ ریڈی میٹ ہیں یہ چٹنیا ہیں یہ میٹھی اور یہ جو ہوتی ہیں آلو بہارے کی چٹنیا یہ وہ ہیں چٹنیا اور یہ چنہ چڑھ یہ فروڈ چاٹ ہے یہ روزہ افتار جنہوں نے کرنا ہے یہ ان کے لئے ہے اور ہمارا بھی چسکا ہو جائے گا ساتھ میں کیک میں نے کہ میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتی پھر بھی میں نے ساری تیاری کر لی یہ دیکھیں یہ جوس بنایا تھا جو میں نے ساتھ ساتھ وہ افتاری کا بھی تیاری کر لی تیار کر لی تیار تو چاہرے تھوڑا افتاری کے نماز کے بعد ہی کھایا جائے گا لیکن یہ دیکھیں مزیدار سارا کچھ ہو چک ہے الحمدللہ الحمدللہ اور بہت بہت شکریہ آپ ساتھ کی سپورٹ کا آپ کا پیار کا آپ اسی طرح میرے ساتھ جھڑے رہیے اللہ آپ کو کامیابی آتا کرے میں آپ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو ہو سکیے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر رہے روزہ کھلنے ہی والا تھا تو بھائی تربوز لے کے آ گیا تو میں نے فورا سے تربوز کٹا اور یہ دیکھیں جی اتنا خوبصورت اتنا مزیدار سا تربوز تھا بھی یہ دیکھیں آپ کے ساتھ شیئر کیا دعا میں یاد رکھیں ملتے ہیں جی نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حفیظ